اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ عمران خان چائنا گے تھے ون بیلٹ ون روڈ کی تقریب میں شرکت کے لیے اور انہوں نے مختلف قسم کے چائنیز کے ساتھ معایدے کیے اسی تقریب میں رشیہ کے صدر پیوٹن بھی آئے ہوئے تھے عمران خان نے پیوٹن سے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ملاقات نہ ہو پائی اس حوالے سے ویڈیو میں بات کریں گے اور بھارت نے ایک نیا پروپگنڈا شروع کر دیا ہے کہ رشیہ کے صدر پیوٹن ان سے ملنا ہی نہیں چاکتے تھے یعنی عمران خان سے اس کا جواب ہم دیں گے آپ کو اور تمام انیلسز کریں گے اس تمام تر ویڈیو کو دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے رشان کو دبائیے تاکہ آپ کو لیٹس نیوز ملتی رہے ناظرین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس خطے میں انڈیا کے علاوہ کوئی اور ملک بستا ہی نہیں اور یہ مختلف معاہدے کر کر کہ رشیہ کو اپنے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں انڈیا نے جتنا بھی دیفنس کا سسٹم خریدنا ہوتا ہے یا جتنے بھی جہاز انہوں نے خریدنے ہوتے ہیں یا فرانس کے پاس چلے جاتے ہیں یا پھر اربو ڈالر کا پراجیکٹ رشیہ کو دے دیتے ہیں انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ رشیہ ہی صرف ہمارا دوست ہے اس کے علاوہ رشیہ کسی کے ساتھ یعنی پاکستان کسی اور ملک کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتا تو ایسی بات نہیں ہے اور عمران خان چونکہ ملنا چاہتے تھے پیوٹن کے ساتھ تو وہ ملاقات نہیں ہو سکی تو اس حوالے سے انہوں نے کہا انڈیا والوں نے کہ پاکستان کی بیستی کر دی پاکستان کے وزیراعظم کی رشیہ نے بیستی کر دی تو اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو ان کا یہ جواب ہے کہ عمران خان صرف پیوٹن سے اس وجہ سے ملنا چاہتے تھے تاکہ پیوٹن کو بزا سکیں کہ پاکستان کی ورث کیا ہے پاکستان کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اور پیوٹن کو اس بات پر انسسٹ کرتے کہ وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کریں ناظرین گرامی پیوٹن ایک بہت فوکس انسان ہے پیوٹن یہ چاہتا ہے کہ وہ جس ملک میں بھی جائے اس کے کیا مفاد ہے یا دوسرا کنٹری اس سے کیا چاہتا ہے یہ پیوٹن کا فوکس ہوتا ہے جس کنٹری میں وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے یا جس ملک سے وہ فائدہ لیتا ہے لیکن ہمارے عمران خان میں مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف چائنہ کے لیے تیاری کی تھی چائنہ میں کون کون سے انہوں نے معایدے کرنے تھے اس کے بارے میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پتا تھا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ رشیہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ملاقاتیں پہلے تیار کی جاتی ہیں بلکہ آن بورٹ ملاقاتیں تیار نہیں کی جاتی اس طرح جنہوں نے پہلے ٹیم دیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتوں کا تو وہ خراب ہو جاتا ہے لیکن آپ کو ادھر آگاہ کرتے چلیں کہ رشیہ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات بلکل ہوگی ذرائع کے مطابق یہ ملاقات ڈن ہو چکی ہے پیوٹر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان بھی آئیں گے پاکستان کا دورہ بھی کریں گے اور عمران خان کی باتیں بھی سنیں گی یہ ملاقات ملک سے باہر سے بھی ہو سکتی ہیں یا کسی اور فورم پر بھی ہو سکتی ہیں یا عمران خان رشیہ جائیں گے ادھر یہ ملاقات ہو سکتی ہے تاہم ان تمام تر خبروں نے انڈیا نے جو پراپاگنڈا شروع کیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے ہم نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا ہے کہ رشیہ کے لوگ بڑے فوکس ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں فائدہ ہوگا تو ہمارے عمران خان نے صرف چائنا کے لیے پرپریشن کی تھی نہ کہ رشیہ کے لیے تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ ان باتوں کا جواب ان کو بخوبی مل گیا ہوگا اور جو لوگ انڈیا کے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ عمران خان صرف چائنا کے لیے پرپیر ہو کے گئے تھے نہ کہ رشیہ کے لیے آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی پیوٹن کے ساتھ ملاقات تیہ ہو چکی ہے ان قریب ان کی ملاقات ہوگی معایدوں پر دسخت بھی ہوں گے رشیہ پاکستان میں بھی آئے گا کیونکہ یہ خطہ ہمارا ایسا ہے پاکستان کو اس خطے سے نکالے بغیر رشیہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا اور بھارتی جو افوائیں پھیلارہے ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گی انشاءاللہ